ہم کبھی کبھی فیل ہو جاتے ہیں تو بہت زیادہ سوچنے لگتے ہیں گیو اپ کر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یار کیوں فیل ہو گیا یہ نچوڑ دیتا ہے آپ کو آپ کے دماغ کو بلکل توڑ مروڑ دیتا ہے اتنی زیادہ آپ کے اندر ڈپریشن جیسی چیزیں آ جاتی ہیں آپ اتنے زیادہ اداس ہو جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے دنیا ختم ہو گئی پر ایسا کبھی مت سوچیں فیلیورز کو ایکسپٹ کیجئے اگر فیلیورز ہو رہا ہے it's good کیونکہ فیلیورز بھی صرف ان کو ہوتا ہے جو اٹیمٹ کرتے ہیں کچھ کرنے کا جنہوں نے اٹیمٹ ہی نہیں کیا وہ تو آپ سے بھی بڑے فیلیور ہیں کچھ کرنے کے بعد اگر آپ کو فیلیور ہے it is going to be a learning for you Thomas Alva Edition نے 999 times fail ہونے کے بعد 1000 times میں اگر بل invent کیا اور جلایا it was not 999 failures یہ 999 failures نہیں تھے یہ تو 999 قدم تھے اس ایک ہزاروے قدم تک پہنچنے کے لیے جہاں سفلتہ انتظار کر رہی تھی Nelson Mandela نے اتنی زیادہ لمبی لڑائی لڑی ساماجک چھتر میں اور اتنا زیادہ سنگش کیا کتنی بار جیل بھیجا گیا ان کو کتنی بار پریشان کیا گیا کتنی بار ان کو مانسک اور شارعرک پرطان نہ دی گئی پر وہ سارے فیلیورز سے وہ فیل چھوڑ کے بھاگے نہیں انہوں نے اپنا سفر روکا نہیں اس سفر کو انہوں نے کنٹینیو رکھا کنسسٹینسی تھی ان کے پاس اور آج پوری دنیا Nelson Mandela کا ایکزامپل دیتی انہوں نے جو کیا پورے ان کے دیش کے لیے اس کو پوری دنیا ایکسپٹ کرتی ہے آج لوگ ایکزامپلز دیتے ہیں کہ Nelson Mandela کے کام کی تعریف ایس طریقے سے ہے کہ کیسے ایک پریورتن لائے جا سکتا ہے ساماجک چھتر میں یہ لوگوں کو سیکھنا چاہیے جیور میں کیسے پریورتن لائے سکتا ہے یہ سیکھنا چاہیے Nelson Mandela سے اسٹریپ جوبز کو دیکھئے خود کی بنائی کمپنی سے خود کو نکال دیا کتنا برا لگا ہوگا اس آدمی کو جس کمپنی کو اس نے فاؤنڈ کیا اسی کمپنی سے اس کو نکال دیا گیا اس کے بعد وہ رکا نہیں آدمی اس نے نکلنے کے بعد بھی فیلورز کو ایکسپٹ کیا ایکسپٹ کرنے کے بعد انہوں نے نیکسٹ اور پکشل دو کمپنی فاؤنڈ کی پہلی اینیمیٹڈ کمپیوٹر فلم منائی دنیا کو دکھائی کیسے بنتی ہے اور آج ان کی بنائی کمپنی کا سب سے بیسٹ اینیمیشن اسٹوڈیو ہے ورلڈ میں پکسل یہ لوگ فیلور کے بعد ٹوٹے نہیں جھکے نہیں رکے نہیں ان لوگوں نے ہر فیلور کو ایکسپٹ کیا اور اس فیلور کو ایک قدم مانا پلوز ٹو سکسس فیلور فیلور پھر صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو گیو اپ کر جاتے ہیں جو ٹوٹ جاتے ہیں جو آگے نہیں چل پاتے ہیں don't be like those people جن کے لیے فیلور end of the life ہے آپ کے پاس ہجاروں ایگزامپل ہیں میں نے صرف آپ کو نیلسر منڈیلا تھومس الوائیڈیشن میں نے اس کے علاوہ آپ کو سٹیوب جوپ یہ کچھ ہی نام گنائے یہ لوگ ہر فیلور کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے اپنے آپ کو پھر سے ری بیلٹ کیا نے ایک نیا آیام create کر دیا سکسس کا اور دنیا آج بھی ان کے ایگزامپلز دیتی ہے تو رکیے مت ہاریے مت ٹوٹیے مت accept کیجئے فیلور کو as a step closing to the success آپ کو یہ ہر پر ہر پر ہر پل کم کرتے جا رہا ہے دوری آپ کی سکسس سے جو آدمی تیرنے کے لیے ندی میں اترائیں نہیں وہ تیرا کی کیا سیکھے گا بستر پہ ہاتھ پیر مارنے کے بعد اور یہ کر دینے کے بعد کہ بھئی مجھسطن ہی ہوگا میں تیرا کی نہیں سیکھ سکتا ایسے آدمی کو success کیسے ملے گی تو failures کو accept کیجئے ایک قدم کی طرح کہ یہ آپ کو اور نزدیک پہنچا رہا ہے آپ کی سفلتہ کی طرح